نیوز ایٹین اردو سیاست کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ جنید عظیم وطن نے تو حدی کر دی پیپلز کانفرنس میں گئے تو نیشنل کانفرنس کے سب سے بڑے رہنمہ شیخ محمد عبداللہ کی خلاف بڑے بڑے لمبے لمبے مزامین لکھے پھر نیشنل کانفرنس میں گئے انہی کی نیشنل کانفرنس میں وہاں سپوکس پرسن ہو گئے بلدیاتی انتخابات کا وقت آیا تو وہاں بغوت کر لی ایلیکشن تین جگہ سے چار جگہ سے لڑے تین میں کامیاب ہوئے میئر بنے تو پیپلز کانفرنس کی مدد سے اور بی جے پی کی مدد سے یہ تضاد سا جو ہے کیسے سمجھائیں گے دیکھیں اول تو میں نے شیخ صاحب ایک بہت اونچی شخصیت ہے ان کے خلاف کبھی تنقید کی نہیں ہے لیکن یہ ایک بلکل صحیح بات ہے کہ میری پولیٹیکل جرنی ایک کنونشنل پولیٹیکل جرنی نہیں ہے میرے والد سیاست میں نہیں تھے یہاں پہ ایک نظام جو نورملی بنتا ہے کہ آپ کے منسٹر صاحب ہوں وہ پھر اپنے بیٹے کو گروم کرتے ہیں اور پولیٹیکس میں اشر کرتے ہیں یہ لرننگ کرو جو میرا پولیٹیکس میں وہ سٹیپ ہے اس کا کوئی شک نہیں ہے میں دوہزار ناؤ دوہزار دس میں گالے بن جب امریکہ سے لوٹا تو تب عمر صاحب نے ریاست کی کمان سنبھالی تھی اور میں اس ایک خواب کے ساتھ لوٹا تھا کہ میں سٹیٹ کی ایک ریسرجنس میں کچھ کانٹریبیوشن کر سکوں دوہزار ناؤ میں واپس آکے ایک دو سال تک وہ موقع سسٹم نے نہیں دیا میں کمیٹڈ تھا میں سیاست میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا ہوں سیاست میں اس پیشن کی وجہ سے آیا ہوں کہ کانٹریبیوٹ کر سکوں ultimate loyalty آپ کی لوگوں کے تہی ہوتی ہے ultimate loyalty آپ کی ایک morality کی طرف نہیں ہوتی ہے لوگوں کے تہی ہوتی ہے life بہت short ہے اگر آپ mainstream politics میں آپ کو کانٹریبیوٹ کرنا ہے people's conference سے پہلے بھی رشتہ رہا تھا کچھ differences تب ہوئیں کہ unfortunately وہ رشتہ interrupt ہو گیا میں نے national conference میں رہ کے electoral role کبھی اختیار نہیں کیا لیکن based on this belief ایک بہت passionate حساب سے رہنمائی کی ایک passionate حساب سے representation کی اس جی سپوکسپرسن کہ اس ریاست کو تبدیلی کی ضرورت ہے conventional سیاست سے تبدیلی کی ضرورت ہے وہ تبدیلی ایک ایسا مقام آیا جب بائیکوٹ ہوا elections کا اور بائیکوٹ ہونے سے ایک accidental leadership facilitate ہوتی ہے پھر نہ national conference کو پتا ہے نہ پی ڈی پی کو پتا ہے نہ سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے commentators کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیسی leadership پہ merge ہوگی کوئی بھی accidental leadership پہ merge ہو سکتی ہے اگر ہمیں accidental leadership کو facilitate کرنا ہے پھر ہم mainstream میں کیوں ہیں ہم افثانے لکھ سکتے ہیں مضمون لکھ سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں اور morality بہت انچی رکھ سکتے ہیں دامن صاف رکھ سکتے ہیں columnist رہ سکتا ہوں میں یا پھر separatist politics میں ہی رہی ہے populous sentiment ہے to be in mainstream politics is a compromise in itself it's a politics of accommodation اگر compromise نہیں ہوتا ہے پھر 96 میں national conference نے election نہیں لڑا ہوتا ابھی Ladakh kargil میں وہ جو hill development council ہے اس وقت تو 35 سے نہیں تھا یہ کیا compulsions رہی national conference کی انہیں election سے بائیکارٹ کیا میں اس کے بالکل support میں نہیں تھا اور میں نے resign کیا میری ultimate loyalty جو ہے وہ لوگوں کے تحیم ہیں کہ میں contribute کر سکوں ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں جب میں پیدا ہوا جو تب minister تھے اب آج میرا بچہ بھی ہے وہ ہی minister ہے یہ failure کس کا ہے یہ ان کو جائزہ لینا چاہیے مطلب آپ کو ایک opportunity چاہیے تھی موقع چاہیے تھا وہ آپ کو یہی ملا میں سیاست میں اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں سیاست کو اپنا ذریعے معاش نہیں سمجھتا ایک profession نہیں سمجھتا ایک service کرنے کا موقع سمجھتا ہوں وہ موقع آپ کو ڈوننا ہے آپ اگر سیاست میں صرف کرسی گھر مانے کے لیے بیٹھے ہیں عہدہ پکڑنے کے لیے بیٹھے ہیں بیان دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے اس زندگی میں اگر آپ اس زندگی کے دائرے میں اگر آپ کچھ country deliver نہ کر پائے آپ بیٹھے رہیں اور accidental leadership کو دیکھتے رہیں ایک conventional traditional leadership کو دیکھتے رہیں تو پھر ایک میرا میں ایک بڑا humble individual ہوں جو unconventional background سے سیاست میں آیا ہے corporate sector سے آیا ہوں امریکہ کی رہائش تھی green card holder تھا اس کو surrender کیا یہاں آیا اگر مجھے آج نوائے سبو میں بیٹھ کے امر صاحب کے ساتھ ٹویٹ کرنے ہوتے اور یہاں پہ ایک accidental leadership سے ایک میئر امرج ہوتا اور اپنی شہر کو میں ان ہاتھوں میں جاتے دیکھتا جن ہاتھوں میں شاید یہ نہیں جانا چاہیے تھا تو پھر میں mainstream سیاست میں کیوں ہوں پھر تو ٹویٹر پہ ہی بیٹھیں گے so real politic demands that you stay connected to the people اب اگر یہ ہے نہیں جی ideal circumstances نہیں تھے ideal circumstances کے اچھیانوے میں تھے جب لوگ مر رہے تھے تب تو یہی اس سے بھی برے حالات تھے تب تو MLA's نے اس سے بھی کم ووٹ لی ہے تب تو انہیں security forces کے camp سے election لڑا جب وہ minister بن سکے تو آج ideal circumstances کہاں سے نہیں ہوئے نہیں میرا کہنا ہے کہ یہ جو morality ہے لوگوں کی high morality ہے وہ morality divergently opposite ہے ان کے track record کی آپ نے بی جے پی کے support کی بات کی بی جے پی کے چار کورپریٹر صاحب ہیں elect ہو کے آئے ہیں میں کون ہوتا ہوں کہنے والا نہیں جی آپ outcast ہیں وہ ہمارے ally ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بھی contribute کریں گے شہر کی ترقی کے لیے جب عمر عبداللہ صاحب minister of external affairs رہ سکتے ہیں گجرات جب ہوا تب رہ سکتے ہیں جو آج morality ہے وہ different ہے جب بی جے پی کی ضرورت compulsion نہیں تھی اس ریاست میں جب بی جے پی کی majority نہیں تھی ریاست میں تب اگر وہ minister of external affairs رہ سکتے ہیں جب محبوبہ مفتی جی ان کے ساتھ ریاست میں سرکار پر چلا سکتی ہے تو آج اگر corporation میں ان کے چار corporator ہیں جو کل حلال تھا وہ آج حرام کیسے ہو گیا میں ان کی بات نہیں کہتا ہوں میں جنایت کی بات کرتا ہوں وہ جنایت جو دو مہینہ پہلے چار مہینہ پہلے چھ مہینہ پہلے television screens پہ آگ اگلتا تھا بی جے پی کے خلاف رس اس کے خلاف بی جے پی والے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں میں نے آپ کو دیکھا عوام نے دیکھا دیکھئے دیکھئے جہاں پہ minorities اقلیت کے خلاف کوئی نائنصافی ہوگی میں تب بھی بولتا تھا اب بھی بولوں گا جہاں پہ میں ایک injustice دیکھوں گا میں بالکل بولوں گا I am a proud مسلم in a proud کشمیری لیکن میں delusional نہیں ہوں ایک reality آج ہے کہ آپ کی پچیس سیٹے بی جے پی کی جمعوں میں ہیں جینڈ کے جسٹ means the کشمیر والی ٹھیک ہے وہاں پہ اب پھر ایک comparative perspective آپ کا Congress کا آتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے Congress سے زیادہ communal کوئی جماعت ہے اور یہ تو میں نے ہمیشہ بتایا ہے آپ کے special status کو انہیں روڈ کیا ہے تین سرکارے انہیں یہاں پہ گرائی ہیں scandal پہ scandal ان کے آئے ہیں آپ کے جو عمر صاحب کے دادہ تھے شیخ صاحب تھے ان کو 22-23 سال انہیں جیل میں برا ہے ٹھیک ہے article 3370 کے ایک ایک erosion کو Congress نے facilitate کیا ہے نسی کو split انہیں کیا لیکن Congress بڑی moralistic ہو گئی اور BJP خراب ہو گئی BJP یا Congress ہو اگر اقلیت کے خلاف کبھی آواز اٹھائی جائے گی نائنصاف ہی ہوگی میں آج بھی بولوں لیکن ام لال ان کے ساتھ رہنگے لیکن reality یہ ہے کہ اگر ان کے corporators elect ہو کے آئے ہیں وہ ہمارے allies ہیں وہ بھی سرینگر کے بسکین ہیں ان کو بھی لوگوں نے elect کیا ہے اب کوئی کمرے میں بیٹھ کے کہے دیکھیں وہاں کم vote پڑے یہاں کم vote کئے ڈاکٹر صاحب کا election last بائی پول تھا سرینگر district میں 2.9% vote پڑے مطلب ہے کہ BJP اب ریاست میں reality ہے اس reality کے ساتھ وہ that is to be decided by the people the people of جمہو are as much the citizens of جہنڈ کے as we are if the BJP is elected in جمہو تو آپ اور میں یہاں پہ موریلٹی کا ڈنڈا لے کے اس کو ڈیفائی کیسے کریں گے لیکن ساتھ جانے کا فیصلہ تو ہمارا ہے آپ یہ دیکھ لیجے جس دن مجھے آپ عمر صاحب کو لائی فاروق صاحب کو لائی محبوبہ جی کو لائی وہ ایک ایفی ڈیویٹ پہ یہ لکھ دے کہ ہم فیوچر میں کبھی BJP کے ساتھ الائی نہیں کریں گے جس دن وہ یہ کہیں گے تو آپ مجھے سولی پہ چڑھا دیں جتنی largest of the Indian state magnanimity of the انسان جو کہہ رہا ہے میں سرینگر کے شہر کو ایک world class city بنانے کی ادنا سی کوشش ہمبل ایک پر ندامت کوشش کروں میں گدار کہاں سے ہو گیا مشکل فیصلہ تھا انتخابات میں شمولت کرنے کا انتخابات مشکل تھے ہر ایک election مشکل ہوتا challenges ہوتے ہیں فیصلہ بھی مشکل تھا بہت سارے لوگ نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے آپ کے خلاف تین main parties ہیں election by court تو انہیں کیا نہیں ان کے proxies بالکل تھے سامنے تھے پھر جب result آیا اس کے بعد آپ کی top most leadership جوٹ گئی ایفیڈیوٹس بنائے لیگل ایفیڈیوٹس میں پا پکچر ہیں ان proxies کو دعوت کی جن کو criminal اور fringe کہا جب وہ election میں کھڑا ہوئے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیے آپ congres کو support کی جی وہ پھر criminal سے decriminalize ہوگئے کہ آپ جناید کو یا جو people's conference کی مہیم پر اس کو سپورٹ کیجئے آپ بولی آپ کیا چی ایفیڈیوٹس تیار کی گئے میرے پاس پکچر دونوں پارٹیز میٹنگز میں تھے میٹنگز کے پکچر ہیں کن کن نیشنل کانفرنس پی دی پی دی پی دی ور آل ایفیڈیوٹس بریزنلی بو فارمر چیف منسٹر بو محبوبہ مفتی وہ خرید سکے ان کو وہ کیا انسینتیوائز کیا کر رہے تھے ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آئیے کانگریس کے ساتھ جائیے کانگریس کے ساتھ جائیے کانگریس کے ساتھ جائیے اور اگر آپ کو آج لگتا ہے کہ مجھ پہ تحمت لگانے سے کہ میں ایجنٹ ہوں میں وہ ہوں جتنے بڑے آپ سب لوگ ایجنٹ ہیں آپ تو ایجنٹ اتنا بڑا تو یہ ادنا بندہ کبھی ہوں گا کیا مراد ہے اس سے پولٹکس بلیک میں لیے یہ اپوزیشن میں ہم we become sympathizers of اینارکی میرا ڈے ون سے میں نے کہا ہے کہ اینارکی کوئی solution نہیں ہے وائلنٹ solution نہیں ہے میں کہیں پہ بھی تھا ڈے وان سے وائلنٹ solution نہیں ہے ملٹنسی solution نہیں ہے سٹون پلٹنگ سلیوشن نہیں ہے سٹون پلٹنگ سے یہ کانفلیٹ نہ ہی ہوگا اس سے ہمارا economic اثر کیا ہوتا ہے tourism پہ اثر کیا پڑتا ہے وائلنٹ is not the answer لیکن عجیب سی بات ہے opposition میں یہ پارٹیز کہتے ہیں سٹون پلٹرز ہمارے ہیروز ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے یہ قوم کے لئے نکلے ہیں پھر پاور میں کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں یہ ہے politics of blackmail وہ جو آپ کا باشندہ سری نگر میں چل رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ ہندوستانی تب بنو اگر ہمارے پاس power ہو اگر ہمیں power نہیں دیتے تو آپ ہمارے ساتھ جیسے ہم opposition میں آپ بھی descent میں آ جاؤ آپ بھی دور ہو جاؤ آپ تب ہی assimilate ہو جاؤ آپ تب ہی ایک idea of india میں آؤ جب idea of india ہمارے گھر کو power کی کرسی پہ بٹھاتا ہے جب power کی کرسی سے اٹھاتا ہے تب idea of india سے آپ ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ یہ آج clearly نہیں کہتے ہیں کہ violence جواب نہیں کچھ آوازیں ہیں national conference میں اور pdp میں جو کہتے ہیں عمر صاحب بار بار کہتے ہیں فاروق صاحب کبھی کہتے ہیں مجاہد ہمارے national hero ہیں کبھی ایک بالکل diametrically opposite view لیتے ہیں تو اب مفلسی کی حد کیا ہے مفلسی کی حد کیا ہے کہ پڑھ کر لکھ کر دنیا دیکھ کر ہم پھر بھی باسجود رہیں ایک اس قیادت کے جو تین دن میں بیان بدلتی ہے فرس سپٹیمبر کو یہ ایک بیان آیا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں یہ بچوں کے مستقبل کے لیے ہیں اور آپ ووٹ ڈالیے تین سپٹیمبر کو بیان آیا کہ جو انتخابات میں حصہ لے گا وہ گدار ہے مین سٹیم پارٹیز نیومرس ہیں دیکھئے ایک تو یہ سب پلاننگ لیول کے چیلنجز ہیں آپ کا ایک چیلنج ہے غالباً ایک بہت ہی کروشل چیلنج ہے ایک سائنٹیفک طریقے سے ہم اس کو ریزول کرنا چاہتے ہیں ایٹ سورس ہمارے کیا پروسیس رہیں گے پھر جو آتسن لینڈفیل سائٹ ہے اس کو ہم ایک سٹیٹ آف آر گار بیج منیجمنٹ سائٹ کیسے بنائیں گے ایک پروپوزل ہے انڈر وے ہے کے ویسٹ اینرژی ایک پانچ میگا وٹ کا لگے میں نے فیزیبیلٹی رپورٹس مانگی ہیں کہ ہم وہاں پہ ریسائیکلنگ پلانٹ لگا سکیں ایک کمپوسٹ پلانٹ لگا سکیں جس میں پانچ دس میٹرک ٹان کمپوسٹ دن میں بنا سکیں جو ریونیو بھی پروڈیوز کرے گی کمپوسٹ ایکسپنسیو ہوتا ہے جو اوپن گاربیج شیڈ سیٹی میں میں ایک آرڈر دیا کہ ان کو سٹیپیلیٹی امانٹ ٹائم کنورٹ کیا جائے انٹو کلوز دمسٹرز تو کہیں پہ گاربیج اوپن نہ رہے ڈاغ منس کنیکٹی ہے اگریویٹی ہے بکوز آرڈر بیٹر اس میں ویر ٹرائنگ ٹو ریوائیو ایم او یو ویت سکواست کی ویٹرنری سرجن ہمارے ساتھ ملے ہم پانچ سو چھے سٹیلیزیشن دن میں کریں اگر وہ ہوا تو دو تین سال میں یہ مسئلہ پرمننٹ ریزولف ہو جائے گا پھر آپ کا پلاننگ کا مسئلہ ہے ایک سٹرائک کرنا ہے آپ کو بیلنس جو پہلی کانٹروورسی ہوئی تو میں نے ٹانگین چیک کہا آپ کو ایٹلینٹس میں کیا کرنا بڑا مزاک سٹائر کے حساب سے کہ تو یہ ایک پریزمشن انکروچمنٹ ایٹلینٹ اس میں رکھنا چاہوں گا میں نے آپ کا جو پہلا سٹیٹمنٹ سنا وہ یہ تھا کہ ہمیں سرینگر شہر کی ترقی کرنی ہے لیکن اس کے ایک ایک لگل بیلنس کو نظر میں رکھے پھر جب وہ question answer session ہوا تھا جہاں پہ یہ بات ہوئی تھی context میں رکھنا چاہوں گا بات ہوئی تھی انکروچمنٹ سکی ویٹ لینڈز پہ وہاں ذکر آیا تھا موٹرز کا کچھ تو وہاں پہ آپ نے یہ تفسیرہ غالباً آپ نے کس انداز میں کہا لیکن تفسیرہ یہ تھا کہ ہمیں چڑیاں دیکھ کے کیا کر دا تانگ ان چیک کہا تھا میں نے سیریس ہوگئے اس بات پہ زیادہ دیکھئے we have to preserve our wet lands میں کوئی شک ہے جنہاد مطو نے نہیں کیا وہ جو پچھلی دو تین چار سرکار سکسیسیو آئی ہیں انہیں پلاننگ نہیں کی ماسٹر پلان نہیں بنایا وہ سوتے رہے اس لیے ایک سٹی ایک ہافظر وی سے ڈیولپ ہو آپ کو پریزر کرنی اپنی امبانکمنٹ پریزر کرنی ہے water باڈی پریزر کرنی ہے ایک آپ کی فریجائل ہے بکوز آپ کو ایک پریزر کرنی ہے لیکن یہ کسی سائنس میں نے لکھا ہے کہ پریزرویشن اور ڈیولپمنٹ میوچولی ایک سلوسیم یا تو دیولپ ہو یا تو پریزر ہو چاہیے آپ کی کمرشل نیڈز آج شہر میں یہ ایک انفورچنیت ریالٹی یہ ہے کمرشل سپیس نہیں تو آپ کی ریزیڈنشل ایریاز آر گیٹنگ فورس ٹو بی کنورٹی انٹو سیمائی کمرشل ایریاز آپ نے بیس سال تک ڈیمارکیٹ ہی کیا کمرشل ایریاز پورے ہندوستان میں بائی پاس کے دونوں سائٹ کمرشل ہوتے ہیں سری نگر میں آپ نے کہ دیا نہیں تو اس کی ریمیفیکیشن سے یہ ہوئی ہے فزر ڈیولپنٹ سوی سوی ایم اویر کانشنس کانشن 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 دماغ بلکل سوال پوچھتے جب وہ دلی جاتے وہ مول میں جاتے ہیں لیکن یہاں مول نہیں بننا چاہیے یہاں پہ کامپلیکس نہیں بننا چاہیے یہاں پہ ہوتل بن اگر بنایا کسی نے تو ہم یہ بول دیتے ہیں سری نگر سٹی کو خراب کیا جا رہا ہے ایک ریالیٹی یہ ہے آپ اس کو سمجھئے جو نائنٹی پرسنٹ ہوتیلز بنے ہیں پچھلے سالوں میں وہ ان وائیلیشن اف لاؤ بنے ہیں تو پھر ہم بیان دیتے ہیں دیکھیں تیرہ لاکھ ٹیوریسٹ آئے وہ تب ہی آئے جب لوگ نے وائیلیٹ کر کے ہوتیلز بنائے بکوز یو didn't فسلیٹیٹ گروت آپ نے کرٹیل کیا تو لوگ مجبور ہوئے وہ کرنے میں اگر آپ نے فسلیٹیٹ پلان گروت کو کیا ہوتا شاید سرینگر کا شہر آج اس کگار پر نہیں آیا ہوتا اپنے کچھ چیزوں کو ریورس کرنے کی بات کی انکروچمنٹ کا ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ریورس کریں گے کچھ چیزوں کو دیکھ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز تو چلتی رہتی ہیں لیکن ایک ریالیٹی ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم آدھے شہر کو مسمار کر دیں یا شہر کے سو دو سو کمپلیکسز کو سیل کر دیں ایک میسیج یہ میسیج دینے نہیں کہ کوئی ظالم آیا ہے انساف پسند انپلینڈ گروت ہوئی ہے تو اس کی رسپونسیبیلیٹی سب سے پہلے فرسٹ آف آل انسٹی 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 ایتماسفیر کرپشن انسٹی انسٹی وہی تو فزیلیٹیٹ کرتے آہ تو ہم نے کچھ سال پہلے دیکھا کہ کچھ سرکچر سیل ہو اس پہ اکنومک ایفیکٹ کیا ہوا سیٹی پہ that also we know تو یہ ایک ایک سیرین اگر شہر یہ آئیسولیشن میں نہیں چند سکتا اس میں لوگوں کا روزگار بھی انوال ہے اس میں لوگوں کے وسائل مارش بھی انوال ہے لوگوں کو گھر بھی بنانے ہے لوگوں کو کاروبار بھی کرنا ہے تو جو انکروچمنٹ ہوئی ہیں we will try to systematically you know take view on them کہ وہ within the ambit of law آئے لوگ بھی ہمارے ساتھ cooperate کریں ہم بھی لوگوں کے ساتھ cooperate کریں اور آگے جا کے ایسے قانون بنائیں ایسے قوانین بنائیں کہ adherence to law norm بنے اگر آپ کے 90% لوگ مجبور ہو رہے ہیں قانون توڑنے پہ تو آپ کا قانون غلط ہے کہ لوگ غلط ہیں that means the laws are bad laws are bad that means the system who implement the law are not working properly تو ایک کوشش یہ رہے گی کہ پیچھے کو جو ہوا ہے اس کو اب کسی حالت میں within the ambit of reality and pragmatism own کر سکیں اس کو confine کر سکیں اور آگے جاتے ایک systematic planned process بنائیں کیا ہم امید یہ کریں کہ آگے یہ نہیں ہوگا کچھ چیزوں پہ سخت فیصلے اگر پڑے تو جناید مطو ساہب اٹھائیں گے دنڈا اٹھا کے ریڈی کو توڑنا اس کے آگے ایک دنیا ہے پولیسی کی دنیا ہے اگر ہم ایک سنسس کر سکے ان کارٹ وینڈرز کو ہمارے سڈک پہ کارٹ والے ہیں وینڈرز ہیں روڈ سائیڈ یہ ہے اگر ہم ان کو فلی مارکٹس میں کمپارٹمنٹ سٹی میں جا کے تین سو روپے کا میوہ وہاں سے خریدیں لائٹس ہوں بینچ ہوں میوزک ہوں وہاں پہ پہ پچاس روپے کی ریبیٹ ملے کے آپ نے یہاں شاپ کیا ہے آپ بھی وہیں جائیں گے اور ریڈی والا بھی رہے گا لیکن اگر آپ ڈنڈا لے کے SHO صاحب کو بولیں گے ہم ایک پولیس مینڈ سیٹ میں آگئے ہیں کہ انٹی انکروچمنٹ مینز ان کو ڈنڈے دے کے سائیڈ پہ ہٹاؤ وہ واپس آئیں گے آپ کی 20 سال میں کون سی انکروچمنٹ سکسیس رہی ہے آپ جو اگر اگر آپ جا کے گورنمنٹ محکمی کو بولتے ایک بڑا سا کمپلیکس بنائیے اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے اور وہ کمپلیکس ہوتا ہے جہاں سیل نہیں ہوتی ہے بہت سارے کمپلیکس یہاں پہ بنے ہیں to rehabilitate street side vendors آپ مجھے بولیے اس میں shopping کہاں ہوتی ہے وہ انہیں اکپائی کی ہیں وہاں شاپر جاتا نہیں ہے so we want to make compartmentalized vendor flea markets with facilities ہم land identify جہاں پہ ان کو facilitate کیا جائے جہاں پہ وہ بھی اپنے بچوں کو روزگار کما سکے اپنے بچوں کو پڑا سکے ان کی پرورش کر سکے اور city بھی یہاں پہ گورنر راج ہے ظاہر سی بات جمہوریت بہال ہوگی elections ہوں گے جنیت عظیب مطو اپنے آپ کو سیاسی منظر نامے پہ دس سال بات کہاں دیکھتے ہیں گولز تو ابھی یہ ہیں کہ ایک نئی چینج ہو پولٹکس میں ایک ایسا ٹائم تھا جب ہمیں لیمپون کیا جاتا تھا جب ہم یہ میریل election بھی ہوا تو کہ کانگریس تو 60 seats لے گی دیکھئے یہ ڈے ڈی 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 ہماری کوشش جب ہی چیزوں کو یہاں دیکھتے کشمیری زرا پہنسو رہتے ہیں ان چیزوں کے جب پی ڈی پی کو آنا تھا تو اس وقت بھی بات یہی ہوئی تھی کہ ایک نئی سوچ لے کے لوگ آئے وہی نیشنل کانفرنس سے ٹوٹ کے لوگ آئے اور پھر پتا چلا کہ پھر لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ تو دلی سے بن کے آئی پارٹی دیکھ پی مفتی صاحب تھے وہ تب تین چار بار کیابنٹ منسٹر رہ چکے تھے وہ تب پردیش کانگریس کے چیف بھی رہ چکے تھے وہ تب یونین ہوم منسٹر یہاں بھی سجاد گنین لوگ پرانے گورننس میں تو پہلی بار آئے آزما کر تو پہلی مینڈیٹ کے ساتھ پہلی بار آئے مفتی صاحب صاحب کے ساتھ بھی کاسم صاحب کے ساتھ بھی کیا راہل گاندی صاحب کے وہ پوسٹر بوئی تھے جب آرٹیکل تین سو ستر آپ کو امید ہے کہ نئی چینج ایک نئے چہرے لے کے آپ آئیں گے ریسائکلنگ ٹریڈیشنل از چینج نوٹ چینج 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 از آن ٹارنشت چینج از آن کنونشنل تو اگر یہ بدلاو ہم سسٹین کر پائیں اور اس بدلاو پر ڈیلیور کر پائیں تو امید یہ ہے کہ لوگوں کو ایک نئی صبح دکھائیں امید کریں گے اور دعا کریں گے کہ نئی صبح کشمیر میں آئے آپ کو بہت بچ دنک موسیقی